اللہ پاک ہمیں بیٹا دیتے اللہ ہمیں بیٹے سے نماز دے بیٹے کے بغیر زندگی نہیں ہے گھر نہیں ہے بیٹا زندگی میں بہت ضروری ہے جس گھر میں بیٹا نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں ہے ہم بولتے ہیں بیٹا زندگی میں بہت ضروری ہے پر ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ان بیٹوں کو پیدا کرنے کے بعد پالنے پوسنے کے بعد جوان کرنے کے بعد ان کی شادییں بھی کرنی ہیں ان کے لیے بی بی بھی بھی لانی ہیں ان کے لئے اچھا سوچنا ہے ان کی بی بیوں کے لئے ان کی بچوں کے لئے سب کے لئے اچھا سوچنا ہے ان کو پیدا کر کے بس یہ ہی ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ یہاں سے تو ہمارا کام سٹارٹ ہوتا ہے بسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ کب خیر خیاریت سے ہوں گے اور آج میں آپ سب سے اس ٹوپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں بہو اور ساس کے رشتے کے بارے میں تو آج کا ٹوپک پہ بات کرنے کے بعد بہت سے لوگ میری بات سے مطمئن بھی ہوں گے اور بہت سے لوگ نہیں بھی ہوں گے آپ لوگ کمرس کر کے بعد ضرور بتانا کہ میں واقعی صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں آپ لوگ مجھے بتانا میں آج ایسی ساس کے بارے میں بات کر رہی ہوں ضروری نہیں سب گھر میں سب عورتیں ایک جیسی ہو ایک جیسے برابر ہو رہی میں ان عورتوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جو بیٹوں کی شادیہ کرتے ہیں بیٹوں کو جوان کر لیتے ہیں بہت سے بڑا کر لیتے ہیں ان کی جب شادیہ کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی بہوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس بیٹا ہے تو صرف ہمارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے اس پر پورا حق ہمارا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے یہ نہیں سوچتے جو ہم جس بیٹی کے ہم نے شادی کی ہے جو عورت ہمارے گھر میں آئی ہے اس کا بھی پورا ہی حق ہے ہمارے بیٹوں پر ہم یہ نہیں سوچتے ہیں ہم صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری بھی بیٹی ہیں ان کے بھی سسرال ہیں ان کے بھی ہیزبنڈ ہیں آج ہم کسی اور کے بیٹی کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کلکل ہماری بیٹی کے ساتھ بتنا نہیں کیا ہو رہا ہوگا اس کے گھر میں بیٹیوں کی تو شادیوں سے پہلے ہم شرطیں لکھواتے ہیں اتنا سونا دے دو اتنا مکان دے دو اتنا جداد دے دو اتنا سب کچھ دے دو پھر بھی کام ہے ہماری بیٹیوں کے لیے اور جب بہو پر ٹائم آتا ہے تو بہو کے لیے اگر ہیزبنڈ ایک شورمہ بھی رات کو چھپا کر لے آئے تو اس پہ بھی شورمہ جاتا ہے پورے گھر میں کہ شورمہ آیا ہے شورمہ آیا ہے ہمارے لیے نہیں آیا یعنی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے اگر دس روپے کے چیز بھی چھپا کر ہزبنڈ لے آئے یا سامنے سے لے آئے تو سب اس بات پہ وہ ہو جاتے ہیں بہنوں کے لیے کیوں نہیں لائے اور ماں باپ کے لیے کیوں نہیں لائے بیوی کے لیے لائے ہو تو بس نا ہمیں چاہیے کہ ساس کو بھی سوچنا چاہیے اور بہو کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج بہو کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو کل کو ہم پر بھی بڑا پا آنا ہے ہم پر بھی یہ وقت آنا ہے تو ہمارے بھی بچوں نے بڑا ہونا ہے کل کو کیا ہم بھی ہمارے بھی بچوں نے شادی کرنی ہے ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہی گے ہماری بہو مہرہ گھر آئے گی تو وہ بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کر رہی گی ہم کیوں نہیں سمجھتے ساس اور بہو دونوں کے ہم بھی ماں بیٹی والا رشتہ سمجھ لیں ایک دوسرے کے ساتھ ماں اور بیٹی والا اخلاق رکھیں ایک بہو سمجھے کہ میں اپنے ساس میری ماں ہے ایک ساس سمجھے یہ میری بیٹی ہے ایک بیٹی کو میں نے شادی کر کے بھیجا ہے تو دوسری بیٹی میں گھر لے کر آئی ہو تو بلکل ہم وہی سلوک کر رہے ہیں جو میں ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جن کی ہم نے شادییں کر کے بھیج دیا ہے ان کی جگہ بہوے لائی ہیں بلکل ان کی ہر خواہش پوری کریں جس طرح سے وہ اپنی ماں کے ساتھ زد کرتی ہے اپنی ماں کو کہتی ہے ماما میں نے یہ انٹریس لینا ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ہم اس کی پوری وہی خواہشات کو پورا کریں اگر وہ اپنی ہیسپنٹ کے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہے آوٹنگ میں ڈینر میں باہر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کیوں جا رہے تو لوگ گھر میں جو کھانا بنا ہو گا ہے وہ کھانا ہے باہر نہیں جانا فضول خرچی نہیں کر دی اور اگر جانا ہے تو پوری فیملی نے اکھٹا جانا ہے یا کہیں نہیں جانا تو ہیسپنٹ کی بیٹے کی جیب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے چلو بیا بی بی تھوڑی دیر کے لیے اگر کہیں جا بھی رہے ہیں چلو خوش ہونا چاہیے ہاں جاؤ اوٹنگ میں گھومو پھیرو ساس کو خوش ہونا چاہیے اپنی بیٹے کی جیب کو دیکھنا چاہیے نہیں پورا گھر تیار ہو جائے آج بیٹا جا رہا ہے بھاہو کو گھومانے کے لیے تو ہم سب دے ساتھ جانا ہے آگے یہ دیکھو بیٹے کی جیب کتنا کتنا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے تو بس آج کے ٹوپک میں میں نے یہی سب کو سمجھانا تھا یہی کہنا تھا کیونکہ بہت ساری ماں بھی دیکھ رہی ہوگی بیٹیے بھی یہ بھی لوگ دیکھ رہی ہوگی تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہم نے اللہ تعالی سے کتنی دعاوں سے کتنی منتوں مرادوں سے بیٹے لی ہیں کتنی خواہشات تھی ہماری بیٹے کی اللہ تعالی نے ہمیں بیٹے دی ہیں تو ہمارا مقصد بیٹے پیدا کرنا نہیں تھا ہمارا مقصد ہے ان کی پوری لائف خوشی سے گزارنا اگر ہم بہوہوں کے ساتھ لڑیں گے بیٹوں کے ساتھ لڑیں گے تو بیٹا ہمارا ساری ٹینشن تو بیٹے کے سر میں آئیں گی ماں کو دیکھو یا بیوی کو دیکھو اس میں غریب کی زندگی کیا بچے گی اس کی تو زندگی کچھ بھی نہیں بچے گی کسی ٹینشنوں میں وہ تو ایک ٹانگ اس کی اندر اور ایک باہر ہی رہیں گی ماں کا سوچوں بیوی کا سوچوں ساری ٹینشن اس کی زندگی جب وہ بیٹا کا ماں کراتا ہے ماں بھی آگے خوشی سے پیش آئے بیوی بھی خوشی سے ہستہ کھیلتا ہوں اسے کام پر بھیجو جب وہ گھر آئے تو خوشی سے ہستے مسکراتے چہرے اس کے سابنے آئے تو وہ بھی خوش خوش رہے گا تو بس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیس لائک شیئر ضرور کر دینا کمنٹ ضرور کر دینا اگر کسی کو میری ویڈیو بری لگی ہو تو ایم سوری میرا مقصد کسی کو ہٹ کرنا نہیں تھا اللہ حافظ اگر کوئی نیو میری ویڈیو دیکھ رہے تو پلیس چینل کو سبکرائب کر دینا بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا اور کل تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا